اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم بیک گائز امیدے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے تو آج ہم ایک نیٹ ٹکنالوجی اور ایک ایڈوانس پرمولی پر بات کریں گے جو انتہائی ایمپورٹنٹ پہلے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جب بھی بچے کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی تو ہم اسے دوائیاں پلاتے تھے لیکن اب بالکل ایسا نہیں ہے اب صرف بام لگا کر دو منٹ کے اندر بچے کے خرارٹو سے مزید لیتے رہا ہو اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کو نیند کی دوائی پلاتے تو اب اس لئے زیادہ تر بچے پیتی نہیں ہے اور زیادہ تر بچے ٹال مٹول بھی کرتے ہیں تو اس ٹال مٹول میں دوائی ضائع ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ پی جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ میسٹر کے رول کی مطابق جب ریکٹنٹس کم ہوتے تو الڈی پرادکس بھی زیادہ کم ہوتے ہیں تو اسی طرح جب دوائی کم پی جاتے ہیں تو نیند بھی کم پڑیں گے خیر ان باتوں سے آپ لوگ واقف ہوں گے تو چلیے ویل نیپ بام کے بارے میں اور جانتے ہیں کہ اس کے کون سے انگریڈنٹ سے یہ کام کیسے کرتے ہیں اور یہ بینیفیشل ہے کی نہیں اور کتنے عمر کے لوگ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن ضرور دبا دی سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ایکچولی ویل نیپ بام اوڈ وارڈ کپنی کا ایک ریسرچ پروڈکٹ ہے اور یہ ایک ایڈوانس فارمولی اور ٹکنالوجی کی بنا پر بنا ہوا ہے اب اس کی کمپوزیشن کیا ہے یعنی اس میں کون سے انگریڈنٹس ہیں جو پرسکون نیند پر اہم کرتے ہیں تو پہلی اس میں ہے لیمنڈر آئل ایکولیفیٹس آئل منتول ہے اور اس کی ایڈیشن میں ہارڈ فیراپین ہے بیپس ویکس ہے لیکویڈ فیراپین ہے اور وائٹ ساپ فیراپین ہے یہ اس کے انگریڈنٹس ہیں اب اس کے انڈیکیشن کیا ہے یعنی یہ کرتے کیا ہے بچوں کو پرسکون نیند پر اہم کرتے ہیں اور ان بچوں کو جن کی نیند ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور یا وہ بچے جو نیند میں اٹھ کر گھومتے ہیں اور ان بچوں کے لئے بھی مفید ہے جو رات کو نیند میں پشاب کرتے ہیں تو ان حالات میں آپ بچوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ایکچولی یہ پرسکون نیند پروائیڈ کرتے ہیں اب کون سے لوگ یہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تین ماہ سے کم عمر کے بچوں کے لئے یہ بلکل استعمال نہ کریں نمبر دو اور ان بچوں کے لئے بھی استعمال نہ کریں جن کے ساتھ یہ سنسٹویٹی رکھتا ہے کوئی اگزیما یا خارش اس کے وجہ سے آتے ہیں تو ان کے لئے بھی استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اس بام کو ڈاریکلی آپ نے نوسترل پر نہیں اپلائی کرنا ہے موت پر اپلائی نہیں کرنا ہے آنکھوں پر اپلائی نہیں کرنا ہے تو ان باتوں کا بلکل ضرور خیال رکھیں اب آتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے کی نہیں تو ایکچولی یہ تقریباً ہربل پروڈکس ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ کم ہے اور یہ ایکچولی سمیلنگ فارمولی پر کام کرتے ہیں اور اس بیس پر بچوں کو نین پراہم کرتے ہیں تو یہ تیشارٹ ریویو ویلنے بام کے بارے میں اگر آپ کو پسند آئیے تو ایڈو کو لائک کیجئے اگر آپ نہ پسند آئیے تو ایڈو کو ڈس لائک کیجئے لیکن رسپانس ضرور دیجئے تو اجازت دیجئے پھر سے ملیں گے ایک نئے ٹافک پر اللہ حافظ